اسلام علیکم تازہ ترین موسمی سسٹموں پر نظر ڈالیں تو ایک مغربی نظام اس وقت پاکستان کے شمالی علاقوں پر موجود ہے جبکہ اس سے جڑا ایک سرکولیشن وستی پنجاب پر دیکھنے کو مل رہا ہے ایک سائیکلونک سرکولیشن بحیرہ عرب کے شمالی اور گجرات کے جنوبی مدہکہ علاقوں پر یہاں پر موجود ہے جبکہ آفشور ٹراف اس وقت گجرات سے کرالہ تک کے علاقوں پر بنی ہوئی ہے جبکہ ایک ہوا کا شدید کم دباؤ ویل مارک لو پریشر کی حالت میں اس وقت جو ہے وہ خلیج بنگال کے شمال مغربی علاقوں پر موجود ہے جو کہ مزید شدت اختیار کر رہا ہے اگر اس کی یہی صورتحال رہی تو اگلے بارہ سے چوپٹ گھنٹوں کے دوران یہ ڈی پریشن کی حالت تک جا سکتا ہے جبکہ سیزنال مونسون ٹراف خلیج بنگال سے اس ویل مارک لو پریشر سے ہوتی ہوئی اس وقت سندہ اور جنوبی پنجاب کے ملحقہ علاقوں تک دیکھنے کو مل ر بہیرہ عرب سے کوئی کیتر اور کوئی سلمان سے ہوتی ہوئی دیرہ اسمیل خان کے آس پاس کے علاقوں تک وجود میں ہے ایک اور مغربی نظام اس وقت ایران کے علاقوں پر جبکہ ایک مغربی سلسلہ اس وقت سیریا ترکی اور آس پاس کے علاقوں پر دیکھنے کو مل رہا ہے ایک سرکولیشن اس وقت یمن اور عمان کے ملحقہ علاقوں پر موجود ہے ان علاقوں میں بھی باغلے چوبیس گھنٹوں کے دوران موسرہ دھار بارشوں کا امکان موجود رہے گا ایک آفشور ٹرا مزید جو ہے وہ اس لو پریشر ایریا سے سرکولیشن تک دیکھنے کو مل رہی ہے تمام تار موسمی سسٹموں کے اثر سے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے نصف جنوبی حصے میں وسیع پیمانے پر ایکٹیویٹی ہونے اور بارش کا امکان موجود ہے جس میں سندھ بلوچستان کے وسطی اور مشرقی راکے اس کے علاوہ جنوبی پنجاب شامل ہے ان علاقوں میں بارش کے امکانات موجود ہیں صبح سے دوپاہر تک بھی خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں جس میں کررک بننوں لکی مروت اس کے علاوہ ڈیرہ اسماعیر خان کے علاقے شامل ہیں پنجاب میں میاں والی کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں سے زبردست بارش کی ادلاعات موصول ہوئی ہیں اور خیبر پختونخواہ کے ان جنوب مشرقی علاقوں میں موسرہ دھار سے شدید بارشوں کے سبب سلابی صورتحال بھی دیکھنے کو ملی ہے اگر بات کیجئے یہاں پر آنے والے دنوں کے دوران پاکستان کے موسم کی تو یاد رکھیں فیلحال یہ مونسون ٹرف جو ہے یہ ابھی فیلحال اگلے تین سے چار دن یہیں پر رہے گی تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو سکتی ہے لیکن اس کے زیادہ تر کرنٹس جو ہیں وہ یہیں پر رہیں گے تو امید کی جا سکتی ہے کہ اکیس جولائی تک سندھ اور پنجاب کے مشرقی علاقوں میں بارش کے امکانات رہیں گے اور یہاں پر بارش دیکھنے کو ملتی رہے گی بات کیجئے یہاں پر اس مغربی سلسلے کی یہ مغربی سلسلہ امید ہے کہ تئیس سے پہنچے گا اور یہ سیزنل مونسون ٹرف اس دورانیے میں تھوڑی اوپر کی طرف کھسکتی نظر آ رہی ہے جو اس وقت یہاں پر موجود ہے امید ہے کہ یہ اوپر کی طرف کھسکت کر یہاں پر پہنچ جائے گی اور یہ جو علمار کلوپریشر ایریا ہے یہ وسطی بھارت تک پہنچ جائے گا نمالود ہوایں پہنچیں گے تو بائیس تئیس اور چوبیس کے دورانیے میں ملک کے نصف شمالی حصے میں زبردست بارشیں دیکھنے کو ملیں گی آنے والے سلسلوں کی شدت میں مزید اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے مونسون ہوایں کافی ایکٹیو ہوتی رکھائی دے رہی ہیں درجہ حرارت بحرقاہل کے مزید کم ہوئے ہیں تو کیا ہم آنے والے دنوں کے دوران لانینہ پیٹرن کی طرف بڑھنے والے ہیں امید کافی ہے اچھے کی توقع رکھیں انشاءاللہ اچھی بارشیں دیکھنے کو ملیں گی اس اشترات سندھ کے بھی کئی وسطی اور جنوبی راکوں میں موسلہ دھار سے شدید بارش ہوئی جہاں حیدر آباد میں پچھلے کئی دنوں سے کوئی خاطرخواہ بارش نہیں ہو رہی تھی حیدر آباد انڈوالا یار میر پورخواس تھٹھا بدین ان علاقوں میں زبردست بارشیں ریکارڈ کی گئی ہیں انشاءاللہ اگلے چوبیس گھنٹوں کے دران سندھ کے شمالی علاقوں میں بھی بارش ریکارڈ کی جائے گی ابھی پیش گوئی کے دو دن باقی ہیں یعنی بیس جولئی تک آپ کو کہا تھا کہ سندھ کے اکثر مقامات پر بارش برسنے کا امکان موجود ہے انشاءاللہ اگلے چوبیس سے چھتیس گھنٹوں کے دران سندھ کے وسطی اور شمالی علاقوں کے ساتھ ساتھ جنوبی علاقوں میں اور کراچی میں بھی بارش کے امکانات کافی مضبوط ہیں دعا کریں کہ پروردگار عالم رحمت کی بارشیں عطا فرمائے مشرقی بلوچستان میں موسلہ دار سے شدید بارشوں کے سبب سلابی صورتحال پیدا ہونے کا خطرہ موجود ہے جس میں بارخان کولو ڈیرہ بکٹی سی بیسوئی کے علاقے قابل ذکر ہیں جھل مقسی جعفر آباد نصیر آباد بھاگ ناڑی بیلا لس بیلا حب اوثل اس کے علاوہ خوزدار کے علاقے شامل ہیں پنجگور تک بھی کچھ مقامات پر بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ ہر نئی کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بھی بارش کا امکان موجود رہے گا بات کیجئے یہاں پر تازہ ترین سٹلائیت تصاویر کی تو جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی تھی اس وقت دیویلپمنٹ کا آغاز ہو چکا تھا اور جنوبی علاقوں کے ساتھ ساتھ وستی پنجاب کے علاقے اور کوہ سلیمان سے ملہکہ علاقوں پر دیویلپمنٹ شروع تھی اور بعض مقامات پر بارش بھی ہو رہی تھی اس کے علاوہ خطہ پوٹوار کے علاقے بھی گہرے بادلوں کے لپیٹ میں تھے آج صبح سے دوبار تک خطہ پوٹوار کے بھی مختلف مقامات پر بارش ریکارڈ کی گئی ہے اور انتہائی شمال مغربی خیبر پختونخواہ کے علاقے بھی بادلوں کے لپیٹ میں تھے اس کے علاوہ انتہائی جنوبی علاقے جو کہ تھٹھا اور بدین کے سہلی علاقہ جاتے ہیں یہاں پر بھی گرہ چمک کے بعد موجود تھے جو بعض مقامات پر بارش کا سبب بن رہے تھے ایکٹیویٹی میں مزید اضافہ ہوگا رات تک جو ہے وہ سندھ کے اکثر علاقوں کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب کے علاقوں میں بھی بارش کا امکان موجود ہے خان پر، صادق آباد، رحیم یار خان، اوچھ شریف، زہر پیر، داجل، روجہان، جام پر، اس کے راوہ راجن پر، بہاول پر کے علاقوں میں بارش کے امکانات کافی مضبوط ہیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہاں پر بھی اچھی بارش دیکھنے کو مل جائے گی جہاں پر بارش نہیں ہوئی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی رحمت کی بارش کا نزول فرمائے اگر لائٹننگ ریڈار پر نظر ڈالیں تو اس وقت خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں کے ساتھ ساتھ وستی اور جنوبی پنجاب کے علاقے اس کے علاوہ مشرقی بلوچستان اور جنوبی سندھ کے علاقوں میں گرہ چمکے بادل موجود تھے اور کئی مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری تھا یہ فی الحال بارشیں جتنی بھی ہو رہی ہیں یہ ٹکڑیوں کی شکل میں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور یہ سلسلہ فی الحال آنے والے دو سے تین دنوں کے دوران جاری رہے گا اس کے بعد جو اگلا سلسلہ پہنچے گا آپ کو بتایا ہے طرف اوپر کی طرف چلی جائے گی تو یہ جو پاکستان کا شمالی حصہ ہے ان علاقوں میں پھیلی ہوئی اور دور دور تک بارش کا امکان موجود ہے اس کے بعد جو اور سلسلہ آئے گا ستائیس سے انتیس کے دوران اس کی شدت بھی ان علاقوں میں کافی مضبوط رہے گی اس کے علاوہ اگر بات کریں اگست کے آغاز پر بھی ایک سلسلہ ملک شمال علاقوں کے ساتھ ساتھ وستی علاقوں میں جس میں جنوبی پنجاب کے علاقے بھی قابل ذکر ہیں یہاں پر موسرہ دار سے شدید بارشوں کا سبب انتا نظر آ رہا ہے اور اس کے امکانات ہمیں سندھ کے علاقوں میں بھی دیکھنے کو ملیں گے اور مشرقی جنوب مشرقی بلوچستان کے علاقے بھی بارش حاصل کریں گے آپ کو اگاہ کیا ہے کہ آنے والے دنوں کے دوران ہم درجہ حرارت مزید کم ہوتا دیکھ رہے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی جلد موسمی حالات بہتر فرمائے بات کیجئے یہاں پر بارش کی تو گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخواہ میں پارا چنار کے مقام پر ترے سٹھ میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اس کے علاوہ سندھ میں ٹنڈو جام کے مقام پر چونتیس میلی میٹر حیدرہ بود ائرپورٹ پر چوبیس میلی میٹر بارش ریکارڈ ہی بدین سترہ تھٹھا پندرہ تھرپارکر کے مختلف ڈاکوں کو حساسات میرپور خاص میں بھی بارش ریکارڈ ہی سیارکورٹ سٹی کے مقام پر بتیس میلی میٹر ائرپورٹ کے مقام پر پچیس حافظ آباد پچیس شیخ پورا بھکھر گجرانوالا دیرہ غازی خان خانے وال گجرات جہلہ ملتان منگلہ کے علاقوں سے بھی بارش کی اطلاعات موصول ہوئیں آج دن کے دوران بھی جنوبی پنجاب کے مختلف مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے جو کہ مزید پھیلنے کی امید ہے چولستان پٹی کے علاقوں میں مزید بارش کے امکانات موجود ہیں بات کیجئے یہاں پر بلوچستان کی تو بلوچستان کے مختلف مقامات پر جس کا پہلے ذکر کر چکے ہیں بارش کا امکان موجود ہے کوئٹا ڈال بندین نوکنڈی کے علاقے شامل ہیں گوادر ان علاقوں میں زیادہ مقامات پر موسم خوشک اور گرم رہے گا خیبر پختنخواہ کے اکثر مقامات پر جس میں پیشاوار ڈیرہ اسمائید خان کررک لکی مروت کی علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ بنو بات کیجئے یہاں پر اپر لویر دیر چترال معلم جبہ ناران کاغان بڑ گرام ہزارہ کوہستان سوابی حریپور کے علاقے شامل ہیں یہاں پر اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بادل بننے بارش کا امکان موجود ہے یہاں پر جو اگلے سلسلہ اثر انداز ہوگا وہ تئیس بائیس سے چوبیس کے دوران ہوگا بائیس سے چوبیس کے دوران بھی خیبر پختنخواہ کے ان مشرقی علاقوں میں جس میں سوابی حریپور مانسیرہ منگورہ کے علاقے شامل ہیں اس کے علاوہ دیرہ اسمائید خان کررک بنو ہنگو لکی مروت کے علاقے شامل ہیں یہاں پر موصلہ دار سے شدیر بارش کا امکان موجود رہے گا ایپٹ آباد کوہارٹ کے علاقے بھی قابل ذکر رہیں گے کشمیر کے جنوبی علاقوں میں بادل بننے کے امکانات موجود ہیں جس میں مظفر آباد، راولہ کورٹ، اس کے علاوہ باغ، پونچھ، سدھنوٹی، جمعو میرپور کے علاقے شامل ہیں یہاں پر اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بعض مقامات پر بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے اگر بات کی جائے یہاں پر وستی اور شمالی کشمیر کے علاقوں کے لئے یہاں فی الحال کوئی بڑا سپیل ہو ایسی امید نہیں ہے لیکن یہاں پر بائیس سے چوبیس پچیس کے دورانی میں جس میں بارہ پولا، باندی پورا، اس کے علاوہ کپوارا، آنانتناک، سیری نگر کے علاقے شامل ہیں یہاں پر بارش کی امکانات کافی مضبوط ہیں اور جمعو ڈیویجن، میرپور اور شپئیان، لہلت داخل کے جو یہاں پر ازاد شمیر کے علاقے شامل ہیں جس میں مظفر آباد، راولہ کورٹ، باغ پہنچ ان علاقوں میں مصلدہار سے شدید بارش کا امکان موجود ہوگا فیلحال جنوبی پنجاب کے علاقے میں آپ کو پہلے بتایا ہے ڈیرہ غازی خان، ملتان، راجنپور، رحیم یار خان، بہاول نگر، بہاول پور، مزفرگر، ویہاڑی، لودران، کورٹ، ادلو کے علاقے شامل ہیں لیا خانے وال، ان علاقوں میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان کافی بہتر ہے اور کئی مقامات پر بارش ہوگی بادل اکثر مقامات پر دیکھنے کو ملیں گے جہاں تھندر سے الطاقت و طرح وہاں اچھی بارش ہو جائے گی باقی علاقوں سے بادل بغیر برسے گزر سکتے ہیں اس طرح وسطی اور شمالی پنجاب کے علاقوں میں بھی بادل بننے جس میں فیصلہ بادل سیال کورٹ کے علاقے شامل ہیں لاہور اس کے علاوہ سرگودہ کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بادل بننے کا امکان موجود ہے جو محدود علاقوں میں بارش کا سبب بن سکتے ہیں کیونکہ جو سسٹم کا زیادہ تر اثر رہے گا وہ اوپر کی طرف رہے گا کیونکہ سرکولیشن کی جو زیادہ سپورٹ ملتی نظر آ رہی ہے وہ خطہ پوٹھوار شمال مغربی پنجاب کے علاقے ہیں اس لئے لاہور اور آس پاس کے علاقوں میں کوئی ابھی تک بڑی سپورٹ بارش نہیں دیکھنے کو مل سکے لیکن اگلہ سلسلہ یہاں پر موصلہ دار سے شدیر بارش کا سبب بنے گا